چائے پینے کے فائدے کیا کیا ہیں اور نقصان کون کون سے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ کیا چائے ہیلڈی ہے یا انہیلڈی کیونکہ آج کل آپ کو سوشل میڈیا پر چائے کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں جن میں چائے کو بہت برا اور انہیلڈی بتایا جاتا ہے کچھ کا کہنا ہوتا ہے کہ چائے ہم دیسی لوگوں کے لیے بنی ہی نہیں جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چائے اندر سے آپ کو کھوکلا کر دیتی ہے یہ آپ کی ہڈیوں سے تمام کیلچم کو چوز لیتی ہے اور تمام بماریوں کی اصل وجہ چائے پینا ہی ہے اس لیے آج آپ کو سینٹ پک فیکٹس کی روچنی میں چائے کی اصل حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ چائے پینے کے فائدے کون کون سے ہیں چائے کے نقصان کیا کیا ہیں اور وہ کون سے گلتیاں ہیں جو چائے کو انہیلڈی بنا دیتی ہیں آپ چائے کو ہیلڈی کیسے بنا سکتے ہیں اور کیا دودھ والی چائے کا استعمال کرنا چاہیے یا بینہ دودھ کے اس لیے اگر آپ کو چائے بھی پسند ہے اور آپ ساتھ میں ہیلڈی بھی رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور بلکل بسکپ مت کیجئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیملی ہیلڈھ اندر بیٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں سوچل میڈیا پر آج کل آپ کو چائے کے بارے میں بہت ساری بیٹو کی ویڈیوز مل جاتی ہیں ان میں سے کچھ ویڈیوز میں چائے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چائے پینہ آپ کی ہڈیوں سے کیلشم کو چوس لیتا ہے جس کے بعد آپ کی ہڈیاں اور جسم کھوکلا ہو جاتا ہے دیکھیں اگر واقعی چائے آپ کی ہڈیوں کے لیے اتنی زیادہ نقصان دے ہوتی تو ہڈیوں کے ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو چائے پینے سے منع کر دیں جبکہ ایسا نہیں ہے اصل میں چائے کا استعمال آپ کی ہڈیوں میں انفلامیشن کو کم کرتا ہے جس وجہ سے ہڈیوں میں بربرا پان نہیں آتا اور آپ کی ہڈیاں مضبوط بنی رہتی ہیں لیکن ہاں اگر آپ چائے پینے میں ایک غلطی کر دیتے ہیں تو ضرور چائے آپ کی ہڈیوں سے کیلشم کو چوس لیتی ہے وہ غلطی کیا ہے وہ ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے بتاتے ہیں جبکہ چائے کے بارے میں دوسری اللوجکل بات کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ چائے انگریز اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس لیے چائے انگریزوں کی غزا ہے ہم دیسی لوگوں کو چائے سوٹ ہی نہیں کرتی تو بنیادی طور پر یہ بھی بلکل بے تکی بات ہے اس بات میں بھی کسی قسم کے کوئی حقیقت موجود نہیں اس طرح تو کھجورے، زدون، قتل اور کلونجی سمیت بہت ساری ایسی دیگر چیزیں ہیں جو مقامی طور پر پیدا ہی نہیں ہوتی انہیں امپورٹ کر کر یہاں لایا گیا ہے اس طرح تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے انہیلڈی ہو جاتی ہیں اصل میں چائے کے بارے میں یہ دونوں کی جانے والی باتیں بلکل بے بنیاد ہیں چائے آپ کے لیے اس وقت نقصان دے ہوتی ہے جب آپ چائے پینے میں کچھ گلتیاں کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ضرورت سے کہیں زیادہ چائے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں چائے کی بات چھوڑیں اگر آپ کلونجی کی بات کر لیتے ہیں کلونجی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ تمام ہی بماریوں کے لیے شفاہ موجود ہے اور جدید سائنس بھی اس چیز کی تحقیق کرتی ہے لیکن اگر آپ ضرورت سے بہت زیادہ روزانہ کلونجی کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں ضرورت سے زیادہ کلونجی استعمال کرنے سے آپ کا جگر بری طرح سے ڈیمیج ہو کر سڑ جائے گا اور دیگر کی اورگنز بھی بری طرح سے متاثر ہوں گے یعنی اگر آپ حاصل سے زیادہ دنیا کی سب سے صحت مند چیز کو بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ کو فائدہ دینے کے بجائے اٹھا نقصان پنجانے لے گی اور یہی معاملہ چائے کے ساتھ ہے اس سے پہلے کہ چائے کے نقصانات اور وہ نقصانات کین وجہوں پر ہوتے ہیں اس پر بات کریں سب سے پہلے چائے کے چند فائدوں کی بات کر لیتے ہیں چائے کے اندر پولی فنولز مجود ہوتے ہیں جو کہ بہت طاقتور پلانٹ کمپاؤنڈز ہیں پولی فنولز آپ کی بوڈی میں انٹی اوکسننٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور آپ کے بوڈی کے سیلز کو فری ریلٹیکلز اور اوکسیڈیٹیو ڈیمی سے بچاتے ہیں آپ کے ڈی این اے کی حفاظت کرتے ہیں اور بہت سی بڑی اور خطرناک بماریوں کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں اسی طرح پولی فنولز آپ کی بوڈی میں انفلامیشن کو کم کرتے ہیں انفلامیشن جو کہ بہت سی بڑی بماریوں کی اصل وجہ بنتی ہے پولی فنولز آپ کے لب لبے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ڈائبٹیز ڈائب ٹو کے ہونے کے خطرات کو کم کر دیتے ہیں ساتھ میں پولی فنولز آپ کی بوڈی میں مجود فیٹ سیلز کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اسی طرح چائے کے اندر فلیور نویڈز بھی پائے جاتے ہیں فلیور نویڈز بھی بہت طاقتور پلانٹ کمپاؤنڈز ہیں فلیور نویڈز آپ کے دل کی ہیلتھ کو امپروف کرتے ہیں دل کو ہیلتھی رکھنے کے لیے آپ کو ویجیڈیبل اور فروٹس استعمال کرنے کے اصلاح دی جا رہی ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان میں مجود فلیور نویڈز ہی ہوتے ہیں لیکن یہ فلیور نویڈز کافی مقدار میں چائے کے اندر مجود ہوتے ہیں فلیور نویڈز آپ کی بوڈی میں بڑے ہوئے کولسٹول کو بھی کم کرتے ہیں اور خون میں چربی کے چھوٹے چھوٹے زہرات یعنی ٹرائی گلیس رائٹ کو بھی کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اب عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ چائے گرم ہوتی ہے چائے پینے سے بلیڈ پیشر بڑھتا ہے پر چائے پر ہونے والی رسرچ میں یہ بات سامنی آئی ہے کہ چائے کا استعمال وقتی طور پر تو آپ کے بلیڈ پیشر کو بڑھاتا ہے لیکن اگر آپ چائے کا ٹھیک طریقے سے استعمال کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے اوورول بلیڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتا ہے لیکن ہاں اگر آپ چائے کا لیمر سے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا چائے پینے کے دوران کچھ گلتیاں کر دیتے ہیں جن کا ابھی آپ کو آگے بتانے جا رہی ہیں تب چائے کا استعمال ضرور آپ کے بلیڈ پیشر کو بڑھاتا ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ چائے کا اوورول استعمال آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہے دل کی بماریاں جو کہ دنیا میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہیں چائے کا استعمال آپ کو ان سے بچا سکتا ہے اسی طرح چائے کا استعمال آپ کو کینسر سے بچاتا ہے رساج میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چائے کے اندر پائے جانے والے دونوں طاقتور پلانٹ کمپونڈز یعنی فلایورنویٹس اور پولیفنولز دونوں ہی آپ کی بوڈی کے سیلز کو اور ڈین اے کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں جس وجہ سے کینسر ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں چائے کا استعمال آپ کی بوڈی میں شگر کے لیول کو بھی کم کرتا ہے کھانے سے ملنے والی کافی زیادہ شگر چائے کے استعمال سے آپ کی بوڈی میں جذب ہی نہیں ہو پاتی اور پخاننے کے راستے بینا جذب ہوئے جسم سے باہر نکل جاتی ہے جبکہ چائے میں مجود انٹی اوکسڈنٹس آپ کی بوڈی میں انسولین ریزسٹنس میں کمی لاتے ہیں اور انسولین سیسٹیفٹی کو بڑھاتے ہیں اس طرح چائے کا استعمال آپ کی بوڈی میں بلیڈ